اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امیدہ ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں نے بنایا چکن منچورین اور فرائیڈ رائس سو آپ لوگوں سے بھی ریسپی شیئر کروں گی سو اس کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے تھیں وہ میں نے ساری پہلے ہی ریڈی کر کے رکھ لی تھی تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے کیوبز کی شکل میں کٹ لینا ہے یہ مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی کٹنے میں کیونکہ یہ میرا فریش تھا اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو فریزر میں رکھا ہوا تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے بہت اچھی اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے اور کیوبز بہت اچھے بن جاتے ہیں چکن کے کیوبز بنا لیا ہے میں نے اب اس کو میرینیٹ کروں گی کچھ سپائسیز شامل کر کے سب سے پہلے سالٹ کو اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لینا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون جائے گا ریڈ چلیز فلیکس وان تھرڈ سپون جو ہے وہ جائے گا بلیک پیپر کا پاوڈر ہے اس کا بھی جنجر گارلک پیسٹ ہے ہاف ٹیبل سپون ہے یہ بلا تقریباً وان سپون اس میں جائے گا کون فلور جو مکعی کا آٹا بلکل پیسٹ ہوا ملتا ہے نا وہ بلا ایک ایگ لے لینا ہے آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اس کو مکس کر لینا ہے آپ اس میں تاکہ جو آٹا ہے مکعی کا وہ اچھے سے سارا لگ جائے اب اس میں شامل کر لیں گے ایگ تو میرا جو میٹ تھا اسی ساف سے مجھے یہ زیادہ لگ رہا تھا سو میں نے سارا نہیں ڈالا تھا بلکہ کام ڈالا تھا آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا بلکل شوربہ ہی نہیں بن جائے 40 منٹ کے بعد آپ اس کو فرائے کر لیں گے اس کے لئے کوشش کرنی ہے کہ آپ آئل جو ہے وہ تھوڑا زیادہ لیں کیونکہ یہ ڈیپ فرائے ہونا ہے اور اس کو سپریٹ سپریٹ رکھ لیں کیونکہ کون فلور ہونے کی وجہ سے یہ آپس میں جڑتا بہت ہے اچھی طرح سے اس کو فرائے کر لینا ہے لیکن اس کا کلر ویسے نارمل جو جگن بناتے ہیں اس کی طرح نہیں آئے گا کیونکہ اس پر کون فلور لگا ہوا ہے اور وہ وائٹ ہوتا ہے یہ ہلکا سا براؤن ہوگا لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ کچھا نہ رہا جائے فرائے فول کرنا ہے اس کو سو چکن فرائے ہو چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے کسی برطن میں اب منچورین کے لیے جو ویجی ٹیبلز ہمیں چاہیے ہیں ان کی کٹنگ کر لیں گے تو اس کے لیے انین بھی کیوبز میں ہی کٹا جائے گا گرین کیپسکا میں تو اس کو بھی کیوبز میں کٹنا ہے اس کو اندر سے اچھے سے ساف کر لینا ہے بیچ بھیرا اس کے سپریٹ کر لینا ہے اس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے تو میں نے کٹنگ کر رہی تھی ویجی ٹیبلز کی تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں فرائیڈ رائز کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی ساتھ ہی ریڈی کر لوں تو نائف بلکل نہیں کٹ رہی تھی تو میں نے شارپنر لیا اور اسے تھوڑا سا شارپ کر لیا اب صحیح سے کٹ رہی ہے تو جی دیکھیں اس طرح کی کیرٹس کٹ لینا ہے اس شیپ میں آپ نے اب کیبیج کو کٹ لینا ہے باریک باریک کٹ لینا ہے لیکن اس کو بھی جسے کہتے ہیں سٹریپ سے کٹنا ہے لمبے طرح سے گول والا نہیں کٹنا ہے پھرائیڈ رائز کے لیے بھی کیپسکان میں نے کٹ لیا ہے سو سارے ویجی ٹیبلز کٹ چکی ہیں اب پہلے بنا لوں گے منچورین جنجر گارلک پیسٹ کو فرائی کر لینا ہے یہ فرائی ہو چکے ہیں جنجر گارلک اب اس میں جائے گی کیپسکم تھوڑا سا سرکا یہ اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آ جاتا ہے اور یہ اس سے گل بھی جاتی ہے جلدی چیزیں نا سبزیاں جلدی گال جاتی ہیں ویسے تو کیپسکم کٹنے گلنے میں بہت سارا ٹائم لیتی ہے ریڈ چیلی فلیکس انین جو کیوبز میں کٹ لیا تھے تھوڑا سا ہی موننا ہے بہت زیادہ نہیں موننا وان ٹی سپون شوگر اور کیچپ ایک باؤل چھوٹا باؤل جو پیالی ہوتی ہے نا وہ ایک بھر کے ہم نے کیچپ کا ڈالا ہے اسی حساب سے اس میں اب شامل کرلوں گی چکن تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ تھک نہ بنے اب تھوڑے سے پانی میں کون فلور ایڈ کر لینا ہے اس کو تھک کرنے کے لیے اس کا جو سوپ بنایا ہم نے اس کے لیے یہ ضروری ہے اور بہت زیادہ نہیں ڈالنا کہیں یہ بلکل اکڑی نہ جائے تو اس کو مکس کر لیں گے اور تھوڑی زیر کے لیے پکنے کے لیے رکھ لیں گے سو الحمدللہ منچورین ریز ریڈی بہت اچھی لکک آئی ہے اور ٹیسٹ بھی آؤٹ کلاس تھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب فرائیڈ رائز کے لیے چکن میں سٹریپس کی صورت میں چاہیے تو سٹریپس میں کاٹ روں گی آپ لوگوں نے سٹریپس کی صورت میں اچھنا مکنے بڑھائیا دوگموفر ٹراز میں کھائیے ہے ایسٹ بھائیے اسٹیini سٹریپس میں دک Aside ہمارے پکنے لیا ہمارے پڑھ رائیہ مڑھا رائس کو ہاف پوائل کرنا ہے یعنی کہ آدھے گل جائیں جب تو اس کو اتار لینا ہے اب اس کا باقی چیزیں ریڈی کر لیں کہ سب سے پہلے جو ایگ ہے اس کو فرائی کر لینا ہے ایگ کو فرائی کر کے باریک باریک کر لینا ہے جیسے میں کر رہی ہوں چمچ کے ساتھ اس کو نکال لیں گے اب اسی آئیل میں باقی چیزیں ریڈی کر لیں گے تو سب سے پہلے جنجر گارلک پیسٹ اس کو فرائی کر لیں گے اب اس میں شامل کر لوں گے اس ٹریپس میں کٹا ہوا جو چکن تھا وہ اور اس کو بھون لیں گے سکن تھ میرا تقریباً آدھا بھونہ جا چکا ہے آدھے سے بھی زیادہ تو اب اس میں ایڈ کیا ہے میں نے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایک ٹی سپون چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سرکا کیرٹ سخت ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کر لیا تھا اور کیپسی کم بھی آئیڈ کر لی تھی ییلو اور گرین والی یہ بھی سٹریپس میں کٹ لی تھی اب اس کو کور کر دیا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ والی ایڈی ٹیبلز ہیں وہ گل جائیں اور یہ تقریبا گل چکی ہوئی ہیں دو منٹ لگے تھے اب اس میں کیبچ شامل کر دوں گی یاد رہے اس کو سٹیپ پا سٹیپ فولو کرنے سے ہی اس کا اصل والا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ کہیں سکیپ کر دوگے تو پھر آپ کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اب ہم نے بوائل پیس لیے تھے مٹر جو ہوتے ہیں وہ وہ بھی شامل کر لیے ہیں اور جو فرائے کیا تھا ایگ وہ بھی شامل کر لیا تھا اب ساری چیزیں مکس کر لیا جو ویڈی ٹیبل ایگ سارا کچھ مکس کر لیا اس کو اور یہ ساری چیزیں گل چکی ہوئی ہیں مٹر تھے وہ بوائل دیئے ہوئے تھے اور تھوڑا سا سرکہ ہم نے ڈال دیا تھا تاکہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے کسی چیز میں تو وہ پوری ہو جائے پلیم بلکل لوگ کیا ہوا تھا نیچے اب رائس ہاف بوائل ہو چکے ہیں میرے تو آدھے رائس نکالے ہیں میں نے اور آدھے جو سبزیاں وہ اس کے اوپر رکھوں گی پھر سے آدھے رائس رکھیں پھر اوپر آدھے سبزیاں اس سے مکس بہت اچھے سے ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کر کے دھم پر رکھ دیں گے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے رائس کتنے گلے ہوئے ہیں ہم نے تقریباً بیس منٹ کے لیے دھم پر رکھا تھا لو فلیم پر جی الحمدللہ سو فرائیڈ رائس ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت اچھے بنے ہیں اب اس کو منچورین کے ساتھ کھائیں اور مزے کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں آپ نے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا کیسا ٹیسٹ ہونا اور مجھے بتانا ہے